بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک مرتبہ پھر میں آپ کے لئے نیو ویڈیو لے کر حاضر ہوں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا جو جائز کیش کا چیلنج آئے تھا اس کی تفصیلات میں آپ کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے میشہ کی طرح نیو آنے والے دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چنل پر نیو ہے یا آپ نے بھی تک میرے چنل کو سبسکرائب نہیں ہے تو پلیس میرے چنل کو ضرور سبسکرائب کیجے گا میں میرے چنل پر آن لین ارننگ اور ف جائز کیش کے پیج پہ یہ جو انوزمنٹ کیے گئی ہے یہ سو لنگوں کیے گئی ہے تو اس حوالے سے میری جائز کیش کے ایک نمہندے سے بات ہوئی ہے وہ آئیڈیو میں آگے اٹیچ کرنے والا ہوں آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو آفر ہے کب سے سٹارڈ ہے اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ کیا ہے تو آئیے ان سے جو بات ہوئی ہے وہ سنتے ہیں اور آگے آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ یہ آفر اب ہم سٹارڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو جائز کیش ہیلپ لائن جائز کیش ہیلپ لائن میں خوش آبدی آپ سے ہر کال کے ایک روپے اناسی پیسے کاٹے جائیں گے تصدیق کے لیے ایک ملائیں مؤسس ساریب آپ کے کال ہمارے جائز کیش نمائندے کو ٹرانسپر کی جا رہی ہے ہرائے مہربانی ہوئی کیجئے شکریہ جی والیکم اسلام سر جی میں یہ جانت چاہ رہا ہوں جائز کیش کا جو منفی چیلنج آتا ہے یا آفر آتی ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے لگتار دس دن ٹرانسکشن کرنی ہوتی ہے ڈیلی کی ایک ٹرانسکشن ہوتی ہے اور یہ کم ہم نے لگتار دس دن کرنا ہوتا ہے اس کی جو اسٹارڈنگ ڈیٹ ہے وہ پیج پہ مینشن نہیں ہے میں یہ جانت چاہ رہا ہوں کہ وہ آفر کب سے اسٹارڈ ہوں اور اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اس کے پر ایک ہماری اینٹ سے بھی یکم سے تیز جون کی آفر چل رہی ہے اس کے پر کم دیکھتے آپ نے ٹرانسکشن کرنی ہوتی ہے دس دن یوزنگ جیائز کیش اپسکشن کی طرور اس کے پر آپ کو پچاس اپنی پیش پیش پلے گا یہ کمپین پچیس تاریخ تک دے گی لیکن آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ فرس جون سے ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پچیس جون تک ہے لیکن آپ یہ یکم جون آپ جو آپ نے جو پیج پہ انونسمنٹ کی ہے نا وہ آپ کر رہے ہیں سولہ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے کسی کو بولا ہے کہ آپ یہ آفر فاسٹ جون سے سٹارڈ ہے اور اس کے لاسٹ ڈیٹر وہ کپیس جون ہے آپ دیکھتے آپ میری بات سنے میری بات سنے میری بات کنپلیٹ ہونے دیں پھر میں آپ کی سن لیتا ہوں چابہ یہ آپ کے پیج پہ یہ سولہ کو آ رہی ہے تو آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ پندرہ کو آفر آئی ہے یا فاسٹ جون کو آئی ہے آپ اپنے جو آپ کے پیج پہ ہیلپ کے لیے بیٹھ ہوں ہیں نا وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آفر پندرہ سے سٹارڈ ہے پندرہ جون سے سٹارڈ ہے اور اس کے لاسٹ ڈیٹر وہ پچیس جون ہے آپ پھر فاسٹ جون کا کس طرح کہہ رہے ہیں ہمارے پاس دیٹیل سے مطابق جو کہ ہمارے پاس جو اپ ڈیٹیلز ہیں اس کی ایک کم تاریخ تک یہاں سے سٹارڈ ڈیٹ شروع ہو گیا انہوں نے ایک کم سے پچیس تک کا دیا تو پھر یہ اناؤنسمنٹ پیج پہ پندرہ کو کیوں دی گئی ہے اور کل ایک اسد صاحب سے جو کہ آپ کا جیز کیش کا نمیندہ ہے تقریباً چار ساڑھے چار بجے یا پانچ بجے میری اس سے بات ہوئی ہے جب سے یہ چیلنج سولہ طریقہ ہے میں نے تقریباً چار سے پانچ نمیندوں سے بات کی ہے ٹھیک ہے ہر آپ کے نمیندے کا اپنے ہی بات ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ پندرہ سے سٹارڈ ہے کوئی کہتا ہے فاسٹ جون سے تیس جون تک ہے اب کل جو اسد صاحب سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ پندرہ سے سٹارڈ ہے اور اس کی جو لاس جیٹے وہ پچیس جون ہے اب دیکھیں آپ خود پیج پہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں سولہ کو آپ کے نمیندے کہہ رہے ہیں کہ پندرہ سے سٹارڈ ہے اور پچیس لاس ڈیٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ فاسٹ جون سے سٹارڈ ہے اور پچیس جون اس کی لاس ڈیٹ ہے اب مجھے آپ بتائیں اگر فاسٹ جون سے سٹارڈ تھی تو پیج پہ پندرہ کو سولہ ڈیٹ کو کیوں اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اور آپ کو آپ میری بات سنیں نا آپ کے نمیندے مسلسل میس گائیڈ کر رہے ہیں یوزروں کو بیشک آپ نے آفر نہیں دینی آپ کو کوئی فورس تھوڑی کر رہا ہے آفر نہ دیں لیکن اس طرح آپ یوزروں کو اپنے جائز کیش کے یوزروں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں انہیں مس گائیڈ نہ کریں بات یہ آفر دینی ہے نہیں دینی یہ کمپنی کی پولٹی ہوتی ہے بسکر آپ کے تمام باتیں ریکارڈڈ لائن پر ہیں میں آپ کو گنفرم کر دیتا ہوں ہمارے ساتھ تین تاریخ کی کمپنی کیشن شیئر کر دی گئی تھی ہمارے پاس یہ جو اس کی ٹرانزیکشن کی ٹیٹر ٹائم ڈیلیشن دیا گیا تھا وہ یکم سے پچیس زون تک کا دیا گیا تھا اور اس کے اوپر کیش بیک بھی آپ کو پندرہ کارو بار دن میں اپ ڈیٹ ہوگا اور اس کے اوپر پچاس اٹھ پہ کیش بیک ہے دس کنزیکٹیو ٹرانزیکشن جو کہ جیاز کش اپ ڈیگیشن کی طرح آپ نے خیٹ نہیں دیکھیں نا میری بات سنیں اب آپ پیج پہ انونس کر رہے ہیں سولہ کو ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے کوئی منشن ڈیٹ منشن نہیں کی کہ کب سے سٹارڈ ہے اور اس کی لاس ڈیٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک بات ایڈ کی گئی ہے میرے خیال میں اگر میں میں صحیح پڑ پا رہا ہوں کیرنگ ٹھیک ہے کیرنگ ٹھیک ہے اس کمپین کیرنگ منتلی ون ٹھیک ہے اس میں یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں جو کہ اس میں یہی آتا ہے کہ یہ کمپین پورا منت چلی گئی اور آپ کیش بیک ایک مرتبہ ہی لے سکتے ہیں یہ جون کا منت ہے یہ تو تیس تک جائے گا یا کپتیس تک جائے گا پچیس کو تو ختم نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر بلکل ایک منت کی کمپٹمنٹ کی جاتی ہے لیکن فردر اس کے اوپر ایک ٹائم ڈیڈیشن بھی کمپین سے دیا جاتا ہے ایک منت کمپٹمنٹ دیکھیں اب میں آپ کو کال کر رہا ہوں مجھے تو پتہ چال گیا نا یہ جو آفاری پچیس کی ختم ہو جائے گی اب دو جو لوگ آپ کو کال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے وہ تو کیا کریں گے سولہ سترہ جو سولہ کو کار لیتا ہے وہ تو اس کے دس دن پورے ہو جاتا ہے جو سترہ کو سٹارڈ کرے گا یا بیس کو سٹارڈ کرے گا یا اکیس کو سٹارڈ کرے گا اور اس کی جو اکیس والے کی ہوگی وہ تیس کو ختم ہوگی جو بیس کو کرے گا اس کی انتیس کو دس دن پورے ہوں گے لیکن اس سے تو جب اسے پتہ چلے گا جب اسے کیش بیک نہیں ملے گا تو آپ نے وہ کیا کرے گا ہلپ لیل پر کال کرے گا آپ اسے بولیں گے کہ نہیں آپ نے تو آپ نے جو time period تھا وہ 25 ترین تک تھا اور آپ نے اپنے دس دن جو پورے کیے ہیں یا 30 تک کیے ہیں یا 30 تک کیے ہیں لیکن انہیں تو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ جو offer ہے یہ 25 جون تک ہے آپ کے بعد سے یہ پیچ پر possible ہو سکتا ہے کہ وہاں پر انہیں late information ڈالی ہو اس حوالے سے میں یہاں سے تمام تفضلات آپ بھی جو suggestion سے فردر چکی ہے ہماری ایک Alexa team ہوتی ہے جو اس حوالے سے social media campaigns کا update کرتی ہے تو فردر میں اسے والے سے suggestion ہی آپ کی تمام mention کر دیتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں صرف پرشانی کے سامنہ نہ کرنا پڑے آپ کو اگر پیج پہ یہ date mention کر دی جاتی نا چلو پندرہ سولہ کو آپ کی post آئی ہے لیکن سولہ کو وہ date ہی mention کر دی جاتی کہ یہ پندرہ سے start ہے اور اس کی جو last date ہے وہ 25 ہے لوگ جو سولہ کے post دیکھتے آپ کو پتہ ہے آپ کے جو پیج پہ فالو آ رہے ہیں وہ million میں ہیں لوگوں نے فالو اس لیے کیوں ہے کہ ہمیں یہاں سے اچھی information مل سکے لیکن جب آپ نے starting date mention نہیں کی اور اس میں جو ending date ہے وہ mention نہیں کی بہت سے لوگ یہی سمجھ رہے ہیں یہ جو offer ہے یہ 30 جون یا 31 جون تک جائے گی لیکن اب بہت سے نمائندوں سے یہ بات ہوئی ہے میری تقریباً 3 سے 4 نمائندوں سے بات ہوئی ہے اسس آپ سے کل ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں نظر آئے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ جو offer ہے 15 سے 25 تک ہے آپ کہہ رہے ہیں نہیں 1 جون سے 25 جون تک ہے ایک اور بھائی نے کہا سار نے کہا کہ یہ جو offer ہے یہ 1 جون سے 30 جون تک ہے اب آپ بتائیں یوزر کو تو مسئلسل misguiding کیا جا رہا ہے نا یہ آپ کے 90 ہوگئے ڈبل فور ڈبل فور والے جو jazz cash کے پیج پہ help لین کے help کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نظر آرہے ہیں نہیں یہ جو offer ہے یہ 15 سے start ہے اور اس کی 25 last date ہے اور جو اس کا cash back ہے وہ 100 روپے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں 50 روپے اب دیکھیں یوزر کو آپ کس طرح سے misguide مسلسل misguide کر رہے ہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ date میں اس حوالے سے دل کو تمام باتیں سر آپ کی ریکارڈی لانتر کامتے تک مہن چکی ہیں اور دوسر میں آپ کی تمام ریٹیلسی پرجیشن کے حوالے سے میں منشن کرتا ہوں ٹیمز کو امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اس طرح اگر کوئی بھی کمزکٹی تراندکشن کے حوالے سے کامپرین شیئر کی جاتی ہے تو اس پر پروپر ہو ڈیٹ انشاندہ منشن کریں ہم صرف اور صرف یہی چاہتے ہیں آپ نا ڈیٹ جو starting date وہ منشن کرتے ہیں اس سے last date وہ بھی منشن کرتے ہیں اس کے علاوہ اور کو کچھ نہیں مانگتے ہیں اور آپ کو کچھ کہتے بھی نہیں ہیں یہ دونوں چیزیں ہوگی تو user misguide نہیں ہوں گے پہلے جو آپ کی challenge آتے رہے ہیں یا offer آتے رہے ہیں اس میں ایک date منشن ہوتی تھی کہ یہ پندرہ سے start ہے یا سولہ سے start ہے اس کی جو پچیز یا چھبیز last date ہے لیکن اس مرتبہ تو عجیبی بات ہوئی ہے نا starting date ہے اور نا ending date ہے تو اس طرح user بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں چلے میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اس طرح دوبارہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے امید کرتا ہوں کہ proper dates وہاں پر منشن کیجئے ہیں جی ٹھیک ہے بس اب یہی بات ہے نا کہ پچیز تک اس کی last date ہے اب ہی challenge ہم آئی سے start نہیں کر سکتے ایسے ہی ہے بالکل چونکہ آپ پچیز تک تو 10 consecutive transactions نہیں ہو پائیں گے اس کو جی ٹھیک ہے thank you thank you so much بہت شکریہ آپ کے تعاون کریں جیز کے شاپتے کے شکریہ اللہ حافظ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں کسی next door ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ